اگر آپ کے ہاتھوں پر عروی چھیلنے سے خارش، چوبن، جلن وغیرہ ہوتی ہے تو کہیں مت جائیے یہ ویڈیو آپ کی لئے ہے اسے آخر تک دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بہنوں کیسی ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی آپ کو میں اپنے چینل پر فوملی ویرکم کہتی ہوں آج کی میری یہ ویڈیو آپ کے اور ہمارے ایک مشتر کا مسئلے کا حل پیش کرے گی اور وہ مسئلہ کوئی اور نہیں وہ ہے عروی چھیلنے کا مسئلہ کیونکہ عروی چھیلنے سے ہمارے ہاتھوں پر خارش، چوبن، چلن، ریڈنس، اچینس اور بہت منٹری ڈسٹرمنس ہوتی ہے میری بہنوں عروی چھیلتے وقت اس سے نکلنے والا لیستار پانی اور عام سادہ پانی جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان سے ایک شدید قسم کا ریاکشن کہتا ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھوں پر خارش اور جلن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو آج آپ کو میں عروی چھیلنے کا وہ بیس طریقہ بتاؤں گی جس سے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو میری بہنوں آپ سے میری گزالش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹپس دیتی جاؤں گی جو آپ کے لیے بہت کارگر ثابت ہوں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے عروی کو اچھی طرح دھو لیں تاکہ اس کے اوپر سے مٹی وغیرہ اتر جائے عروی کو دھونے کے بعد آپ ٹرے میں ڈال دیں اور ٹرے کو ہوا دار جگہ پر رکھیں اور ٹرے کا دیکھیں میں نے ایک سائز لیول ایک انچہ کر دیا ہے اور نیچے چمچ وغیرہ رکھ دیا تاکہ اس کا جو رہا سہا پانی ہے وہ بھی نچڑ جائے اچھی طرح سے اور جلد خوشک ہو جائے اور اس کے علاوہ عروی کو آپ سکھانے کے لیے کسی کوٹن کے کپڑے پر بچھا سکتے ہیں یہ دیکھیں عروی ہماری بلکل خوشک ہو گئی ہے اور اب اقلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اب ہم نے اس کو چھیلنا ہے تو چھیلنے کے لیے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح عروی خوشک ہے اسی طرح آپ کے ہاتھ بھی بلکل آگے سے پیچھے سے دونوں ہاتھ خوشک ہونے چاہیے اور ساتھ پر جس چھوڑی سے آپ نے عروی کو چھیلنا ہے وہ بھی خوشک ہو اور چھیلنے کے بعد عروی کو جس برطن میں رکھنا ہے وہ بھی بلکل خوشک ہونا چاہیے بلکل ڈرائی ہو اسے پانی کا کوئی کترہ نہ ہو کہیں بھی یہ سارا ہمارا پروسیس اب ہم چھیلنے کا شروع کریں گے اور وہ بلکل خوشک ہے بلکل کہیں بھی نمی نہیں ہے پسینہ نہیں ہے اور سا گیلہ پاند کہیں بھی نہیں ہے تو اب آپ کو بغیر کسی کلاپ کے بغیر کسی آئی لگانے کے بغیر کسی لوازمات کے اب آپ نے بلکل بخوف ہو کر اپنی ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے اور اس کو یوں چھیلنا شروع کر دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ جب چھیل رہی ہیں تو اس کی چھیلتیں آپ کے ہاتھوں پر پڑھ رہی ہیں آپ کے بازوں پر جہاں اس جگہ پڑھ رہی ہیں تو آپ نے یہ اس کا بات کبھی کیا رکھنا کہ آپ کے بازو بھی بلکل خوشک ہونے چاہیے اگر آپ اپنے بازو چاہتے ہیں کہ بازوں پر آپ کے چیٹے نہ پڑھیں تو آپ لونگ سلیوز جو شرٹ کی ہوتی ہے وہ پہنیں اور اس کو بھی آگے سے پونی باندھیں تاکہ یہاں تک پونی آجائے اور اس کے جو پانی ہے اروی کا اپنا پانی وہ آپ کی بازو پر نہ پڑھیں لیکن اگر میں عام طور پر ہاف سلیوز ہوتی ہیں تو درہ ہوتا نہیں ہے لونگ سلیوز تو اس لئے بازوں پر بھی پڑھنے کا اس کا خطشہ ہوتا ہے جیسے کیا بھی یہ میری بھی پڑھیں لیکن میں نے اس کو اپنے بازوں کو بھی بلکل خوشک رکھا ہے بلکل بھی یہاں بھی نمی نہیں ہے یہ میں نے چھیل رہی ہوں اسی طریقے سے میں نے یہ ساری چھیل لینی ہے کچھ لوگ اس طرح چھیلتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا سا موٹا رکھتے چھلکا ہے ایسے تو آجتے ہیں جیسے بھی آپ چاہیں یہ آپ کاٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں اربی بلکل چھیلی گئی چھیل لی ہے اور آپ آپ نے اس اربی کو آپ جتنے چاہیں آپ آپ پیسز میں کٹ لیں چھوٹے پیسز میں کٹ لیں یا بڑے پیسز میں کٹ لیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے جس طرح آپ نے پکانی اس طرح آپ کو کٹیں اور دیکھیں ابھی تک بلکل بھی ہم نے پانی کا استعمال تہین بھی نہیں کیا اس طرح آپ اپنے پسند کے پیسز میں آپ اس کو کٹ لیں اور پھر ابھی میں کٹنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا آگے کیا کرنا ہے چلیں یہ اربی میں نے کٹ لی ہے اب اس کو دھونا ہے ہم نے دھونے کے لیے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر بلکل بھی پانی نہ لگے اب دھونا کیسے ہے وہ اس طرح دھونا ہے آپ نے کہ یہ باول میں اربی ہے آپ نے اس پر پانی ڈالیں اور دو تین پانی اس را آپ نے گرا لینے ہم نے پہلے بھی اربی دھوئی ہوئی تھی لیکن ابھی تھوڑے تھوڑے چھل کے تو لگے ہوتے ہیں چھلنے کے بعد بھی ان کو بھی اچھی طرح ساپ کرنا چاہیے تو یہ ہم نے اس کے پانی ڈالیں دیکھیں اچھی طرح سے یہ مکس کیے اب اس پانی کو میں چھان دوں گی گرا دوں گی ایسے کر کے آگے میں نے یہ رکھا ہوئی اس طرح دیکھیں پھر سے میں پانی ڈالوں گی ہاتھوں کا استعمال کیے بغیر اس سے ہم ہلائیں گے ایک بار پھر ہم اس کا پانی گرا دیں گے ایسے اسی طرح دو چار دفعہ پانی اس کا گرا دیں ایک دفعہ میں اور گرا لیتی ہوں ساف کر رہے دا کہ اچھی سے ساک ہو جائے کافی اب تک ساک ہو چکی ہے اب آپ یہ کریں کہ اس کو اسی چھلنے میں ڈال دیں اس پال سے میں نے پانی گرا دیئے اس کے اوپر میں نے یہ چھلنے رکھ دیئے اور اس چھلنے کی مطلب سے آپ ایسے کر کے اس پر ڈال دیں اس پر ڈال دیں اس طرح یہ اس چھلنے میں میں نے ڈال دیئے تاکہ اس کا پانی بھی ہشک ہو جائے جب تک ہم نے پکانے اب آگے پروسس آ جاتا ہے یہ تو ہمارے عربی کا کام ہو گیا چھلنے کا اور سو کٹنے کا اور سو صاف کرنے کا یہ پروسس ہو گیا اب آگے آتا ہے ہمارا دوسرا مرحل آتا ہے ہمارے ہاتھ یہ جو ہمارے ہاتھوں پر اروی کا پانی اور چھل کے بارے لگیں اب اس کو ایسے دھونا ہے وہ میں ابھی بتاتے ہوں آپ کو اب مرحل آتا ہے ہمارے ہاتھ دھونے کا کہ اب ہمارے ہاتھ اس طرح دھولنی دھونے ہیں ہم نے کہ گیلا ہونے سے ہمارے ہاتھوں پر اروی کا پانی جو لگ چکا ہے وہ ہمارے ہاتھوں وہ ہماری سکن کو ڈیمیج نہ کرے خارش نہ ہو چوبن نہ ہو تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر پانی ڈالنے سب سے پہلے یوں یہ پروسس آپ نے ایک منٹ کے اندر اندر کرنا ہے جتنا جلدی ہو سکے آپ نے اس پر پانی سے پہلے دھونے ہاتھوں سے ڈڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑڑھ کے یہ کر دیا آپ پانی سابون لیے کوئی بھی سابون لے لیں سابون سے اچھی طرح سے ملیں کہ اتنا ملنا ہی کہ ہمارے ہاتھوں پر وہ جو اس کی لیستہ رتوبت جو عربی کی لگی ہے وہ ساری اتر جائے اب پھر میں پانسی اس کو ساپ کرتی ہوں ٹھیک ہے اب ہمارے ہاتھوں کے اس سے کبھی چٹے پڑی ہوتی ہیں تو پہلے ہم نے ہاتھوں کو اچھے دھوڑینا ہے اس کے بعد بھی ہم نے یہاں پر سابون لگانا ہے پہلے اس ہی نہیں لگانا کو جو اس ہاتھوں کے کبھی اور شرکے اس ڈکہ جاهلے ہیں ڈکہ جائے چیٹے پہلے ہیں ڈکہ جائے ڈکہ 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 یہ ہمارے ہاتھ بلکل ساف ہرنی ہے بلکل بھی ہمارے ہاتھوں پہ وہ عربی کا پانی اس کی لیستہ رتوبت کچھ بھی نہیں ہے تو اس جگہ آپ دکھیں کہ اگر آپ کے ہاتھوں پہ ابھی بھی ہے اور سابن سے بھی نہیں اتری تو آپ کوئی بھی آٹے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں خوش کاٹے کا جیسے گندم کاٹا ہو گیا یا میکئی کاٹا بیسن کاٹا یا چاولوں کاٹا کوئی بھی آپ کے پاس جو بھی افیلیبل ہو آپ نے تھوڑا سا لینے معمولی سے ایسے لے کر تو اپنے ہاتھوں پہ ایسے مل لینے اس سے بھی اگر تھوڑی بہت اگر عربی کی لیستہ رتوبر اگر لگی ہے تو اس سے بھی اتر جائے گی اور ہمارے ہاتھوں پہ عربی بالکل بھی نہیں چوبے گی پراسہ ملنے کے بعد آپ پانی سے اس کو دھولیں اٹھا بھی اچھی طرح سے اتار ہوئی ہے کوئی بھی اٹھا پہ استعمال کر سکتے ہیں تو خوش کاٹے لیکن جیسے کرنا ہے یہ ہمارے ہاتھ بلکل ساف ستری ہو گئے ہیں بلکل بھی چوب نہیں رہی اور اب آپ نے دھونے کے بعد ہاتھوں کو فوراں سے خوش کر لینا پھر سے تو میں نے ہاتھ خوش کر لیے ہیں بلکل بھی ہاتھوں پہ عربی چوب نہیں رہی نہ ہی اس پر خالش ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے اس پر کٹنے سے سو مسائل پر نہ ہو جاتے ہیں تو بلکل ہاتھ کے لیے رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو آپ ہی انشاء اللہ انہی میرے میں نے کی ٹپس بتائی ہیں اسی طرح انہی طریقے کے مطابق اگر آپ بھی کٹیں گی تو آپ کے ہاتھوں ہاتھ بھی محفوظ رہیں گے اور آپ ہمیشہ بھی کٹیں گے تو کوئی مسئلہ پیش نہیں ہے تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنی پہنوں کے ساتھ اپنی سہلیوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام قسم کی تکلیفوں اور پریشانیوں مصیبتوں سے بچائے آمین اللہ حافظ